مدرسہ تعلیم القرآن میں منایا یوم آزادی کا جشن فیرایہ ترنگا بچوں نے دیا حب الوطنی اور بھائی چارے کا پیغام حسن پورا سی فتن اگر اسیت مدرسہ تعلیم القرآن میں ستتروی یوم آزادی کا جشن جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا مدرسہ میں ترنگا مدرسہ سچیو انجینئر ریاض الدین نے فیرایا موقع پر بچوں نے قرآن کی تلاوت نعات اور سوال جواب جیسے ایکٹ پیش کیے ہر دیو جوشو انیورسٹی کی اپادیک شاہ سارا اسماعیل نے یوم آزادی پر بولتے ہوئے کہا کہ پورا دیش ستتروی یوم آزادی منا رہا ہے یہ آزادی اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی اس کے لیے آزادی کے دیوانوں نے اپنی جان کے قربانیاں پیش کی انہوں نے بچوں سے کہا کہ ترنگا کی بے حرمتی نہ ہونے دینا یہی ہے جس میں سبھی مذہبوں کے رنگ ہے مدرسہ سچیو انجینئر ریاض الدین نے کہا ہے کہ یوم آزادی سو سالوں کے انگریزوں کی غلامی کے بعد میں حاصل ہوئی اب دیش کا بھوشے بچوں کے ہاتھ میں ہیں وہ تعلیم حاصل کریں اور ملک کا نام روشن کریں اس موقع پر مدرسہ پرنسپل فریضہ گزدر نے سبھی کا شکریہ ادا کیا آج سوڈندرتا دیوش ہے ہم سمی کو پتا ہے پندرہ دس کو سوڈندرتا دیوش منایا جائے اس کا مطلب کیا ہوا؟ سوڈندرتا کا اٹھ کیا ہے؟ آزاد ہونا ہم کسی آزاد ہوئے تھے؟ انگریزوں سے آزاد ہوئے تھے آج ہم سوڈندرتا ہمیں سوڈندرتا دیوش میں جیلے ہیں انگریزوں نے ہماری پر دون کیا ہمیں دمائے حقا درگیزیں ہمیں کبھاں بھی بھائٹ پا کریں بینائی سوچے کہ وہ کونسے مذبفتہ ہے خارج کے لیے لڑائی کریں آج آپ سدھی کے پاس خود ملاؤیا ہے؟ کسی نا کسی بچے کی خدمے ہوگا؟ کس کس نے ایسا دیل کا لگ رکھایا ہے؟ سکر پاس ہے؟ خود ملاؤیا ہے؟ آپ کل اس کے لئے درنگا ہاں پر لٹھیں گے کچھ لوگ کچھے میں ڈال دیں گے کچھ لوگ کن جائیں گے کچھ لوگ کنی پر پڑا ہوگا اس کے لئے اس کے لئے لوگوں نے جانگوائی لوگوں نے لڑائی کر دی یہ ہمیں حیرات میں نہیں ہے جیسے آپ کو اسلام شہرات میں نہیں ملا رہے ہیں اس کے لئے حضور نے لڑائی کر دی بیسے ہی دیش کی لئے بھی بہت لوگوں نے لڑائی کر دی بہت لوگوں نے جانگوائی کر دی اگر آپ ایسا جیسے خرید بھی رہے ہیں اس کو کوڑ کریے اپنی کتاب میں رہے ہیں کیونکہ جو کتاب آپ کو پڑھائی گی جو آپ کو دنیا کے بارے میں بتائی گی وہ اس درہنگے کا مان کر سکتی وہ اس درہنگے کو آگے بڑھا سکتی ہم مسلمان ہیں ہمارا اس بھارت کے لئے جو یوردان ہوگا وہ ہماری ایڈینٹی بڑی وہ ہماری پہچان بڑی ایک مسلمان بھارت کو کتنا آگے بڑھا رہا ہے اس نام سے مسلمان جانا جائے گا مسلمان ہے وہ بھارت میں نہیں ہے بھی رہے ہیں لیکن ہم بھارت بڑھا ہے ہماری دیے بھارت دیش پہلے ہے اسلام ہے ہمارا پین ہے ہمارا مذہب ہے وہ تو ہم ہروسا رکھتے ہیں اس دیل کہ ہماری دیے سب کچ ہے لیکن اس کے بار ہمارے دیش ہمارے دیے سب کچھ بنا چاہے ہیں ہمیں ایسی کہ ابھی بچھی نے پڑھی احمد شریک پڑھی اس سے ایک گلتی ہو گئی اس سے دوبارہ پڑھائی گیا دوبارہ گلتی کی اس کو سہی کرا گیا تو ایسی ہی جب ہوں ہوں ہم نے دیش کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں اتنا ہی پکتا ہونا چلے کہ ایک گلتی نہیں ہو رہی چلے دیش کو خودا سا بھی نقصان نہیں ہونا چلے کیونکہ ایک گلتی سے دنگے فساد سے پورے دیش کے اوپر اکھر جاتے ہیں اور ہم اچھے لوگ سب لوگ اندر ہی اندر جاتے ہیں سببکچے ہیں سب لوگ انہیں اچھے کام کرے ہوگے کچھ رہائی سے بڑے ہوگے کچھ دورے کام کرنے دنگے لیکن اندر ہی ہم سب لوگ اچھے انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اچھا انسان خود کیلئے نہیں بننے کبھی آپ اچھا انسان دوسروں کے لئے بات لیں دوسروں کی مدد کریں گے اس جگہ پہ آپ کو جکھتا ہے کہ مچھے تلو پہ آپ سے زیادہ اپنے سیدvanٹیج میں جی رہیں آپ یہ بہت ہوتے ہیں کہ آپ اس مدد پہ پہنے پڑ با رہیں لیکن کچھ بچے ایسے اپنے گریب آپ کی دیکھ رہیں اگر آپ کی دیکھیں گے انہوں کے پاس چپل جتے نہیں انہوں نے پاکٹوری میں کام کر رہا جاتا ہے تو ان کے لئے ہم نکالنا ہمیں سکھایا گیا اسلام پہ دکات سے یہ نکالی جاتی مجھے کو بھی کریں گے ضرورت بہن کے لئے ایسا ہم ضرورت بہن اس کی مدد کریں کیونکہ جب اندوستانی ایک ہاتھ بڑھائیں گے ہاتھ ملائیں گے تو ایک دوسر کو کھا پائیں گے اگل جاتا ہے آپ سو ہاتھ دلتے ہیں پڑھا کرنے کے لئے ایسے ہمیں دوسر کو ہاتھ دیں گے پڑھا کرنے کے لئے اور کھل بھی اٹھنا ہے اور ہم اٹھیں گے کیسے پڑھائی کریں گے ابھی سرگ نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ پڑھیں گے تبھی آپ اپنے گھر کا نام روشن کریں گے اپنے دیش کا نام روشن کریں گے اسلام کا نام روشن کریں گے ہم زڑتر چھکٹ کر کچھ نہیں کچھ کچھ ہاتھ نہیں کچھ آپ کو کل کوئی دو گالی سے آپ چھکچا کی کریں گے جاندھی جی نے بولا تھا کہ کوئی ایک چھکٹ مارے تک اس کا قدار آگے بڑھا تو شرک کے مارے کچھ کرے گا ہی تو ہمیں ایسا انسان بننا چاہیے اس طریقے کو سرگو چاہیے کہ کوئی سرگو کسنا بھی کچھ بول رہا ہو ہم اس کو اپنے کام سے جواب دیں اس کو بول کر کے دیں کسی نے مجھے دو گالی دیں لیکن میں اس کو کچھ اچھا بارا تھا کہ اس کو کچھ شرد ہو جائی میں سنو بھی نہیں کہ نہیں مجھے ایسا نہیں بولا چاہیے وہ خود اپنے اندر چھوک دے اور ایسا پرام کریں انسان کو دکھنے اندر چھوک دے کہ کام لوگ انہوں نے مسلمان کو ایسے پول رہا ہے کہ اچھے نہیں بولتے آپ کو سننے کو ملتا ہوگا کہ اچھا تو مسلمان ہوں اچھا اچھا تو شکر دے جائیے ہم دیکھیں ہندو کے بارے بات پہتے ہیں جب ہندو ہماری شکر دے جاتا ہے کیا یہ جو ملکب کے نام پر ہمیں ایسوئی کے لئے تو جب برا سوچ گئے دیں کہ مجھے چاہیے ہمیں اٹھانا پہتے ہیں ہم دونسوں کے اچھا کام کریں گے وہ ہماری اچھا کام کریں گے ہم دونسوں کے اچھا کام کریں گے وہ ہماری اچھا کام کریں گے تو اب سے ہم سبھی لوگ کرائی کریں گے شاہد دونسوں کے اچھا کام کریں گے کیا ہم سبھی اپنا کام کریں اپنی اچھا کام کریں گے اپنی اچھا کام کریں گے حالت کا نام روشت کریں گے شاہد موسیقا 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 کار بڑھائی میں جئے پہنچا ہے کاری سا ہندارا ہیں اپنی پڑھائی میں زیاد میں کاری سے زدا ہے اپنے فرادوں کی محریو اور جائے پہنچے متحمد شکریہ جائے اپنے طریقے میں بہت سب سے ہمارا ہے اس کے ساتھ کے لئے اگر آپ کو سلکھوں کے خوانے والد آپ کو رمضہ کے لئے ساتھ کے لئے موسیقی ہماری محطم کرتے ہیں جب بھی کوئی یہاں ساہاں ہوتا ہے اور ہماری آج جانتے ہیں وہ جاہاں ہی ملتے ہیں ہماری محطم کرتے ہیں یہی محطم ہے یہی محطم ہے ہمیں سلام کرتے ہیں ہمارے سیدیکھن سام نے کہا اور ہماری چھوٹی سی ننڈی گوڑیا سارا اسماعیل نے بھی آپ کو بہت ہی بات رکھائی وقت وقت پہ یہ آکر آپ لوگوں کو قائد کرتی رہتی ہیں کہ کب کیا ہے کب کیا ہے ہر جینگتی ہر پیمار کو آکے آپ لوگوں کو بتاتی ہے آج انہوں نے سرطانکر دیبس کے پارے میں جو مہترپن باتیں بتائی اس کے لیے میں سارا کا بہت بہت شکریہ دا کیونی ماشا اللہ میرے بچوں کو آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیے تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کا صدیق آنے والے پیموانوں کا ہمارے سدرک ساپ کا اور ہمارے سلام کا مطلب موسیقی